اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ تمام کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان اور وفاق میں آج کل اسپیشلی جو موضوع زیر بحث ہے وہ گلگت بلتستان کے جو عبوری صوبے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تمام حلقوں میں یہ موضوع زیر بحث ہے آج ہم نے بھی سوچا کہ آپ کے سامنے اس موضوع کے حوالے سے ایک شخصیت سے جو ہے ان کا موقف جانیں گے ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں رہنما پی پلس پارٹی اور گلگت بلتستان اسمبلی کے ممبر جناب غلام شہزاد آگا صاحب آگا صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جماعت بھی جو ہے عبوری صوبے کے حوالے سے اس کی حمایت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پی پلس پارٹی کچھ جلدی ہی کر رہی ہے اس میں حکومت بھی اتنی جلدی نہیں کر رہی ہے تو سر آپ کا کیا اس میں موقف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ دھا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی ٹائم نکالا یہاں آیا موقف جاننے کی کوشش کی تو پاکستان بی بس پارٹی کا موقف یہ رہا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ الیکشن میں جب ہم گئے ہیں تو الیکشن میں ہمارے قیادت نے ہماری قیادت نے یہ اعلان کرتے گئے کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا جائے گا کیونکہ اللہ کا کرم ہے پاکستان بی بس پارٹی کے اندر پڑے لکھے لوگ ہیں انٹیلیکچولز ہیں اور وہ ان تمام تناظر کو جانتے ہیں اور عبوری صوبہ کے حوالے سے وہ عبور رکھتے ہیں اور جیسے کہ آپ نے کہا جس طرح جلدی جو حکومتی حراقین ہیں ان کو نہیں ہیں بی بس پارٹی کو جلدی ہے بی بس پارٹی کو اس لیے جلدی ہے کیونکہ ہم نے قوم سے بھی وعدہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہے حکومت کا کہ دائیس سالہ ایک ٹینئور ہوگی اس ٹینئور کے اندر جو وفاق کے ساتھ جو الیکشن ہوں گے وہ گلگت بلتستان کے ساتھ ہی ہوں گے تو ان کو دیر اس وجہ سے ان کی کوشش ہوگی کہ یہ دیر کریں تاکہ یہ اپنے پانچ سال گزارے ابھی جو اسمبلی کے ہمارے جو منبران ہیں خاص کے منسٹر صاحبان ہیں وہ آبیلہ اس لیے مچا رہے ہیں کہ ان کی جو دیوریشن ہے وہ کم ہو رہے ہیں صحیح ظاہری بات ہے انہوں نے منڈل لے کے نہیں آئے صحیح وہ خرچہ کر کے آئے ہیں کہ کہیں استعمال ہو کے آئے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو ریکووری کرنی ہے صحیح تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی ریکووری کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اس اسمبلی کو چھوڑے لیکن بھی بس فارڈی چاہتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو بلکہ وفاق کے ساتھ حکومت ہو تاکہ دودھ کا دودھ پانے کا پانے ہو صحیح تو میں سمجھتا ہوں پاکستان بیپس پارٹی جو ہے نا گزیل برستان سے گلیم شیف پر اچھا ٹھیک ہے آگا صاحب جس طرح حکومتی جو بزراء ہیں ان میں آئینی صوبے کے حوالے سے آپس میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اس نظام کے حوالے سے تو کیا جو اپوزیشن بینچس ہیں جو آپ کے پارٹی کے اندر ایک ہی موقف ہے یا مختلف آرہ رکھتے ہیں آپ کے رہنماں ایسا نہیں ہے حکومتی بینچس کے لوگ بھی عبوری صوبے کے اوپر متفق ہیں اور جو ہمارے حضب اختلاف کے اندر جو نمبران موجود ہے وہ بھی اس کے اوپر متفق ہیں لیکن ان کی نا اتفاقی آپ کو اس عبوری صوبے کے اوپر نہیں ہے بلکہ ان کی نا اتفاقی یہ ہے کہ انہوں نے پانچ سالہ میں نے پہلی بھی کہا پانچ سالہ ٹینور کے اوپر ہیں وہ اپنی مفادات کے اوپر ہیں کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ پچھلے دنوں کہا کہ اگر آپ ہمیں ڈائی سالہ ٹینور دیتا ہے تو ہمیں کمبنسیٹ کیا جائے تو یہ ان معاملات کے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ غکوم کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے سہی ہے ٹھیک ہے اچھا آرہ صاحب اگر عبوری صوبہ بن جاتا ہے تو کیا اس سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کی جو بنیادی جو احساس محرومی ہے کیا وہ حل ہو جائے گا جبکہ ہم دیکھتے ہیں تو پی پلس پارٹی کہتے ہیں حق حاکمیت حق ملکیت تو کیا حق ملکیت سبوتاج تو نہیں ہوگی عبوری آئینی صوبہ بننے سے نہیں ایسا نہیں ہوگا جیسے کہ شاید اس ڈائف تو آپ لوگوں نے پڑا ہوگا کہ اس ڈائف کے اندر گلگت بلتستان کے حوالے سے دو اہم فیصلے ہیں دو فیصلے یہ ہیں کہ ایک تو نائنٹین نائن پرسنٹ ہمارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں صوبہ اسمبلی نیشنل اسمبلی میں ہمیں سنیٹ میں ہمیں نمائندگی دے یہ نائنٹین نائن پرسنٹ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے جی اور ایک پرسنٹ جو ہمارے خاص کے نیشنل اسم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جل کے بلتستان متنازع ہے ان کا یہ کہنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں آج اس عبوری صوبہ کے اندر یہ دونوں چیزوں کا حل نکلنا ہے ٹھیک ایک تو یہ کہ آپ کو ٹو فیفٹی ایڈ کے اندر ترمیم کر کے آپ کو متنازع حیثیت دی جاری گی ٹھیک اس طرقے سے آپ کو آئین کے اندر لاتے ہوئے شک نمبر ون کے اندر تو امنمنٹ نہیں ہو رہے تو آپ باقیدہ پاکستانی شہری تو نہیں بن سکا نہیں بن سکے ٹھیک ہے جی تو اس سے دو چیزیں ہمارے مسائل حل ہو گئے ایک تو یہ کہ جو نائنٹین نائن پرسنٹ لوگ کہہ رہتے ہیں ہمیں اوپر پاکستان کے نیشنل اسمبلی اور سنیٹ کے اندر ہمیں نمائندگی جائے وہ بھی حل ہو گئے اور ایڈر ہمارے بہت ون پرسنٹ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم متنازع ہے تو وہ بھی پاکستانی تسلیم کی گلگت بلدستان متنازع ہے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا گلگت بلدستان کے مستقبل کا فیصلہ میں خوز ہوں گے اچھا آگا صاحب آپ نے جب یہ قرارداد آئی بھی تھی کہ آپ نے حمایت بھی کی اس قرارداد کی گلگت بلدستان اسمبلی سے جو پاس ہوئی ہے آپ نے حکومت کا بھرپور ساتھ دیا اس میں جبکہ حکومت نے ابھی جو کچھ دن پہلے جو کمیٹی بنائی تھی سپیکر صاحب کے زیرے نگرانی تو اس میں تو کہیں آپ کو نمائندگی نہیں دی گئی نہیں جب اس کو قرارداد کی شکل میں لائے گیا اسمبلی کے اندر جبکہ یہ ایک نیشنل کاس ہے اسمبلی کے اندر یہ لائے گیا تو ہم نے شرائد رکھے ہم نے تین چار پوائنٹس ہم نے ریس کیے کہ گلگت بلدستان کی جو عوام کا جو سبسیڈی کا ایشو ہے وہ باہل رہے ہیں گلگت بلدستان کا ٹیکس اس کا جو ایشو ہے وہ اسی جس انداز میں ابھی چلنا ہے اسی انداز میں اس وقت بھی چلنا چاہیے اور گلگت بلدستان کے اندر نام کسٹم پیٹ جو گاڑیاں اس وقت چل لیئے اس کو برقرار رہنی چاہیے اسی طرح این ایف سی ایوارڈ کے اندر ہم نے مطالبہ کیا اور بہت سارے وفاقی بہت سارے اور ادارے ہیں بڑے ادارے ہیں ان اداروں کے اندر کے لئے گلگت بلدستان کو نمائندگی دی جائیں جب تک یہ کنسنس پیدا نہیں ہے اس وقت تک ہم نے سائن نہیں کیے جب کنسنس پیدا ہو گئے ہونے کے بعد سب اکٹا آگئے آنے کے بعد ہم نے اس قرادات کے اوپر میں سائن کیا سب بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ بھی جو ہوگا اس سے پہلے ہوا تھا کبھی پیکیج آئے تھا کبھی آرڈر کبھی زبانی کلامی کوئی عہدے وغیرہ دیئے گئے تھے گلگت بلدستان آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی دستاویزی شکل ہو جو بھی میں ایسے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی آئینی کوئی آپ کو حسین نہیں دائے گئے آپ کو یہ ایک پیکیج ہے یہ صوبہ نہیں ہے صوبہ کے نام اس لئے دینا پڑتا ہے کیونکہ ان کو ایشوز ہیں اقوامی قوانین اس کے اندر ہڈل ہے کشمیر کا ایشو ہے جب گلگت بلدستان مسئلہ کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہو اس مسئلہ کشمیر کے ساتھ تین فریکن ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور خاص کر تین فریکن کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھ رہے تھے گلگت بلدستان کشمیر انڈیا ہو گیا پاکستان ہو گیا یہ تو فریک ہے یہ لیکن مسئلہ کشمیر کے ساتھ ساتھ تین اکائیاں ہیں بلکل اس تین اکائیوں میں ایک گلگت بلدستان ہے ایک آزاد کشمیر ہے ایک جمو کشمیر ہے ٹھیک ہے جی آج گلگت بلدستان کی کہیں نہ کہیں انٹرنیشنلی ایک پیغام جا رہا ہے کہ گلگت بلدستان متنازع خطہ ہے صحیح جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا اس وقت گلگت بلدستان کی مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی رہے گا یہ تیہ ہو گئے صحیح ٹھیک ہوگی جی جوسری اہم بعد یہ ہیں جو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ اوپر سنیڈ یا اسمبلی میں جائیں وہ بھی تیہ ہو گئے کہ آپ جائیں ٹھیک ہے جی تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس عبوری سیڈ اپ کے اندر کوئی قباہت نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ ہم کسی ملک کا حصہ یا ملک کا شہری نہیں ہے تو آج اس آئین کے اندر بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان کا آئینی شہری نہیں ہیں آپ متنازع حیثیت رکھتے ہیں اور جو سپیشل اس وقت سٹیٹس انگوائی ہم کر رہے ہیں وہ سپیشل سٹیٹس جو انگوائی کرتے رہیں گے صحیح اچھا آگا صاحب آپ آتے ہیں تھوڑے سے گلگت بلدستان کے سیاسی حالات کے طرف تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو حکومت کا جو گورننٹ سسٹم ہے جناب خالد کرشید صاحب کا بہتر ہے؟ نہیں ہم اس کو حکومت نہیں سمجھتے اچھا حکومت نہیں یہ بجداروں کا ایک بہت بہت طولہ ہے حکومت گلگت بلدستان میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے صحیح میں عملی طور پر فریکٹیکلی میدان میں رہا ہو گندہ ہوں اور میں عملی طور پر کام کرنے پر ہم یقین رکھتے ہیں عوام کم سے کم ہمیں کم سے کم کہیں ہیں حکومت نظر نہیں آ رہی ہے ہاں اس وقت بیروکریچی کی موجھیں ہیں وہ جو چاہے کر سکتا ہے کر رہے ہیں اور حکومتی جو عراقین ہے ہمارے منورسٹر صاحبان وہ صرف جنڈی لگا کر گاڑیاں لے کے فیرنا اسی کا نام حکومت سمجھ گی بیٹھا ہوا ہے صحیح صاحب بیروکریسی تو آپ کے دور میں بھی ماشاءاللہ کافی سٹرونگ تھی آگر سب یہ بتائیے کہ جو اب آگے الیکشن بھی آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی آئیں گے اگر ڈھائی سال بعد تو آپ کے حکومت کے آپ کے اپنی تیاریں جبکہ آپ کے ابھی جاوید صاحب جو ہے نگر سے آپ کے پارٹی سے چلے گئے آہستہ آہستہ آپ کی وکٹے سائٹ پہ ہو رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت میں جو قیادت کے حوالے سے اتفاق اتحاد پائے جاتا ہے نہیں بلکل اتفاق ہے خیر یہ سیاست کے اندر اتار چڑھاؤ رہتا ہے یہ تو ہم سب اس چیز پر ہم یقین لگتے ہیں سیاست میں نشیب و فراز رہتا ہے کسی نے آنا ہے کسی نے جانا ہے تو نہ کہیں کوئی پارٹی نے ختم ہونی ہے نہ پارٹی نے آگے جانے سے رکھنا ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ پاکستان بیپس پارٹی کی تیاری مکمل ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ چلے گا ستہ اس فیروری کو ہم جو لانگ مارش کرنے جا رہا ہے وہ پورے پاکستان بلکہ شاچن کے اس دامن سے بھی کےٹو کے اس دامن سے بھی لوگ انشاءاللہ اس اسلام آباد میں آئیں گے اور اس سلیکٹڈ حکومت کو ہم بتائیں گے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں آپ نہائنصافی کر رہے ہیں لہٰذا آپ کو گھر جانا ہوگا تو پاکستان بیپس پارٹی کے سمجھ لو الیکشن کی یہ تیاری ہے بہت بہت شکریہ آگا صاحب آپ کے وقت کا دوستو بلکل آپ نے موقع جانا آگا صاحب رہنما بیپس پارٹی بلکل ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم سب اس بات کا پہلے سے ہی اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ وفاق کے ساتھ گلگت بلدستان کے الیکشن ہونے چاہیے تو اس میں بہت اچھی بات ہے اگر تو وفاق کے ساتھ ہوتے ہیں تب پتہ چلے گا کہ کون سی پارٹی کتنے پانی میں ہے کتنی خوشکی میں ہے اس کے حوالے سے جو گلگت بلدستان کے عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے کافی سوالات پائے جاتے ہیں لوگوں نے ہمیں بھیجے بھی ہیں ہم کوشش کر کے کسی ٹیکنیکل کسی ماہر قانون سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے آپ تمام کا بہت شکریہ